فرمایے یا ایوہ الذین آمنون اے ایمان والو کتب علیکم السیام تم پر روزے فرض کیے گئے کماں کتب عللہ الذین من قبلکم پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے کیوں فرض کیے گئے لعلکم تتاکون تاکہ تم متقی ہو جاؤ پرہیزگار بان جاؤ اس لئے تم پر روزے بولئے اس لئے تم پر روزے فرض کیے گئے وہ فرماتا ہے فرض اس لئے کیے کہ متقی بان جاؤ مولانی شہرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ کے جو شہید رشید ہیں جس کو امام حسن بسری کہتے ہیں خیر و تعبین میں سے ہیں آپ فرماتے ہیں جب قرآن میں آئے یا یحلزین آمانو اور بندہ مومن وہ سن لے تو دھیان کرنا چاہیے اس کی طرف کیوں کہ رب جب فرماتا ہے یا یحلزین آمانو تو وہ مومنوں کو یا کسی بات کا حکمی شہر فرمانا چاہتا ہے یا کسی بات سے منع کرنا چاہتا ہے یہی بات ہے امام حسن بسری فرماتے ہیں اس طرف دھیان ہونا چاہیے میں پہلی بنیادی بات آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے روزہ ہو ذکات ہو حج ہو صدقات ہو خیرات ہو رکو ہو تلاوت ہو سعیدے ہو صحت عقیدہ ضروری ہے صحت عقیدہ اگر عقیدہ ٹھیک نہیں تو عمل بیکار ہے عمل ہے عقیدے پہ اور یہ میرا فتوہ نہیں ہے قرآن نے جا بجا اس کا تذکرہ کیا ہے فرمایا من عاملہ صالحہم من ذاکرین اعنسا وہوا مؤمنون ہے نا عمل اچھے کرے مرد ہو عورت ہو وہوا مؤمنون ہو اس کا ایمان پکا پکے ایمان والا ہو صحت عقیدہ یہ ضروری ہے عقیدہ کی صحت ضروری ہے عقیدہ کا درست ہونا ضروری ہے عقیدہ ٹھیک نہیں تو کچھ بھی نہیں وہوا مؤمنون فالانوہی انہو حیاتون تییبا رہا فرماتا ہے مؤمن ہو پکا ایمان والا پکا ہو تو میں اس کو دنیا میں قبر میں حشر میں پاکیزہ زندگی اعتاف فرما ہوں گا صحت عقیدہ ضروری ہے اس بات کو کہو صحت عقیدہ ضروری ہے صحت عقیدہ ضروری ہے اسری بات قرآن سے فرمایا والعاصر مجھے قسم ہے زمانے کی یا اللہ کس زمانے کی فرمایا زمانے محبوب کی انسان خسارے میں ہے مگر آگے کیا فرمایا اِلَّا لَّذِينَ آمَنُوا اِلَّا لَّذِينَ آمَنُوا نے صحت عقیدہ کے بارے میں بتایا ہے ایمان پکا ہو عقیدہ پکا ہو اِلَّا لَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُ السَّالِحَانِ ایمان بھی اور عملِ سَالِحَانِ پیچھے آیل میں کیا تھا من عامِلَ السَّالِحَانِ انزاگِ لَا انسا وَهُوَ مُؤْمِنُونَ فَلَانِهُ يَنَّمُوا من عامِلَ السَّالِحَانِ ایمان اور عمل دونوں چیزیں بیان کی فرمایی رب نے عمل کو بھی بیان کیا اور ایمان کو بھی اور یہاں بھی فرمایا وَالْعَسْرِ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسَل إِلِّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَانِ ایمان بھی اور عمل بھی تو امام حسن بسل رضی اللہ تعالی ہم فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ فرمائے یَا آئِيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا تو کان اُدھر ہو جانے چاہئے رب یا کسی بات کا حکم کرنا چاہتا ہے یا مومنوں کو اپنے بندوں کو کسی بات سے منع کرنا چاہتا ہے سب سے پہلی باری روزے کی اصل بنیاد ربزار شریف کی وہ کیا ہے فرمایا روزہ رکھو ماہ سیام کی اصل بنیاد یہ ماہ سیام کے روزے رکھنا ہے اور دوسری چیز تلاوت قرآن کرنی ہے اور تیسری چیز اس کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے پہلی چیز کیا ہے روزے رکھو اور دوسری چیز کیا ہے تلاوت قرآن کرو روزہ قرآن میں آپ اس میں بڑی مناسبت ہے رمضان میں قرآن آیا شہر رمضان اللہ ذی انزل فیہ القرآن قرآن کس مہینے میں آیا رمضان کی مہینے میں قرآن آیا تو فرمایا قرآن اور رمضان لازم و ملزوم ہیں قرآن اور رمضان لازم و ملزوم ہیں اتنا لازم ہے قرآن اور رمضان میرے مصطفی کریم علیہ السلام نے فرمایا مؤمنوں سرکار نے فرمایا میرے غلاموں قرآن بھی تمہارا شفی ہے رمضان بھی تمہارا سفارشی ہے یہ دونوں قیامت والدین اپنے رب کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کریں گے اس سے بڑھ کر اور کیا ہے آج ہماری ستم ضریفی یہ ہے ساری رات موجوان سڑکوں پہ ہوتے ہیں کوئی کرکٹ کھیر رہا ہے کوئی موبائل پہ لگا ہوا ہے کوئی خرافات میں لگا ہوا ہے اور سارا لن ارام کر رہے ہیں کہ ہم نے روضہ رکھا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری بھوک کی ضرورت نہیں نبی کریم علیہ السلام خود فرماتے ہیں فرمایا بھوکہ رہنا اور پیاسہ رہنا یہ کوئی اللہ کو منظور نہیں کہ تمہارا بھوکہ پیاسہ رہنا اللہ تو تمہارا تقویٰ چاہتا ہے پر ہیس گاری چاہتا ہے تمہیں بھوکہ رہا کے وہ کیا کرے گا اس کو کیا فائدہ وہ تو اللہ ہے رزق دینے والا بھی وہ اور پھر کہنا روضہ رکھو کھانا نہیں کھانا پیاسے رہنا ہے پانی نہیں پینا اور کیسی عجیب بات ہے سامنے ہو یہاں خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو بندہ مومن ہوتا ہے سرکار کا غلام سامنے کھانا ہو بھی تب بھی نہیں کھاتا میرے رب نے مقم فرمایا نہیں کھانا اللہ نے فرمایا نہیں کھانا تو ہم نے رزق ہے سارا موجود ہے سامنے پڑھا ہے فرمایا نہیں کھانا تو نہیں کھانا بنیادی نقطہ ہے رمضان کے روزے رکھو اور اس کا فائدہ کیا ہوگا قیامت والے دن بھی دنیا میں بھی تو بڑے فائدے ہیں شفاہ ہے روضہ روضہ شفاہ ہے قیامت کو فائدہ قبر میں فائدہ کیا ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ مومن روزے رکھنے والا تقوی اختیار کرنے والا قبر میں جاتا ہے تو اس کے سرانے سے ایک عذاب وارا فرشتہ آتا ہے تو سامنے نماز آ جاتی ہے نماز کہتی ہے فرشتے یہ نماز پڑھتا رہا پھر وہ فرشتہ دائیں ہوتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دائیں طرف روضہ آ جاتا ہے قبر میں روضے دارو سمال اللہ کہو دائیں طرف روضہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے یہ رمضان شریف میں روضہ رکھتا تھا تو عذاب دینے آ گیا پھر وہ عذاب کا فرشتہ بائیں جانب ہوتا ہے تو حج آ جاتا ہے پھر پاؤں کی طرف ہوتا ہے تو زکاعت آ جاتی ہے اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اوپر سے فرشتہ آ قبر میں جب اوپر سے فرشتہ آتا ہے نا عذاب والا تو قرآن اور رمضان کہتے ہیں میں بھی اس کا سفار چھو ہوں قرآن کہتا ہے میں بھی اس کا سفار چھو ہوں قبر میں بھی یہ فائدہ ہے اور حشر میں کیا فائدہ ہے نبی اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاہد فرمایا حشر میں فائدہ یہ ہوگا جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو باب الرعیان کہتے ہیں باب الرعیان باب الرعیان میں اسے آواز آئے گی یہ فرشتہ آواز دے گا روزے دار کہاں ہیں ادھر آ جاؤ آؤ باب الرعیان مالے دروازے سے جنت میں چلے جاؤ امام الانبیاء علیہ السلام نے شانس فرمایا پھر کیا ہوتا ہے صرف روزے دار اس دروازے سے گزر کے جنت میں جائیں گے اور دروازہ بند ہو جائے گا آواز آئے گی صرف یہ روزے داروں کے لیے تھا دروازہ دروازہ صرف روزے داروں کے لیے باب الرعیان صرف روزے داروں کے لیے ہے رمضان شریف کے روزے رکھنے والوں کے لیے دروازہ تھا اور دروازہ ہو جاتا ہے بند جب سارے روزہ رکھنے والے گزر جاتے ہیں دنیا میں بھی اس کا فائدہ قبر میں بھی اس کا فائدہ اور حشر میں بھی اس کا فائدہ نبی اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا میری امت کو رب العالمین نے پانچ فضیلتیں ایسی اطاع فرمائیں وہ کسی اور امت کو حاصل نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی پہلے قرآن پڑھ دوں میری امت کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خورماتے ہیں میری امت کو رب العالمین نے پانچ فضیلتیں ایسی اطاع فرمائیں وہ کسی اور امت کو حاصل نہیں امتیوں قسمت پہ ناز کیا کرو ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں ہمارے آقا امام الانبیاء الاسلام اور سارے نبیوں کے سلطان ہمارے نبی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سی ہیں فرمایا سب سے پہلی میری امت کی فضیلت اور عظمت یہ ہے کہ رب العالمین نے میری امت کو یہ فضیلت اطاع فرمائی کہ رمضان میں میری امت جب روزہ رکھے گی اور ان کے موں کی بوجو ہے وہ اللہ رب العزت کو مشکہ اور امبر سے زیادہ پیاری ہاری گی یہ سب سے پہلی فضیلت ہے رب العالمین کو موں کی بوجو ہے نا وہ مشکہ اور امبر سے زیادہ پیاری ہاری ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری فضیلت کون سی ہے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان کو بڑی فضیلت حاصل ہے فرمایا روزہ تو انہوں نے دیکھا ہے میری امتیوں نے مگر دعا فرشتے کر رہے ہوتے ہیں دعا مچنیاں کر رہی ہوتی ہیں دریا میں سمندر میں جو مچنیاں ہیں یا اللہ روزہ دار کو بخش دے روزہ دار کی بخشیں فرما دے دعا فرشتے کرتے ہیں دعا مچنیاں کرتے ہیں دعا جانور کرتے ہیں میری امت کے لیے روزہ داروں کے لیے یا اللہ بخش دے ان کی مقفرت فرما دے تیسری شریف امام الانبیاء اسلام نے اشارت فرمائی فرمایا جنت کو روزانہ آراستہ کیا جاتا ہے روزانہ جنت تو بیسے جنت ہے اتنی سستی نہیں رکوع کرنے پڑتے ہیں سیدے کرنے پڑتے ہیں تظروزاری کرنے پڑتی ہے اس کے ہاں رونا پڑتا ہے مدینہ جانا پڑتا ہے مکہ جانا پڑتا ہے مزرفہ جانا پڑتا ہے مینہ جانا پڑتا ہے احرام باننا پڑتا ہے روزانہ پڑتا ہے قرآن کی تلاوت کرنی پڑتی ہے نیکوں سے تعلق رکھنا پڑتا ہے مصطفیٰ کا واسطہ دینا پڑتا ہے تو جب فضور کا واسطہ دینا تو رب فرماتا ہے تسیدے گندے مندے ہو یادہ واسطہ بڑا بڑا موسیقا ہے